السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سور ستاسی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفته وکلو اور تم کھو وشربو اور تم پیو حتی یہاں تک کہ یتوینا واضح ہو جائے لکم تمہارے لئے الخید دھاگا الابیاد سفید من سے الخید دھاگا الاسودی سیع من سے الفجری فجر تم پھر اتمو تم پورا کرو السیام روزے کو علا تک اللیل اراد ولا اور نہ تباشروہنہ تم ان سے مباشرت کرو وانتم اس حال میں کے تم عاکفون اعتقاف کرنے والے ہو فی میں المساجد مسجد ہو تلکہ یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها فستم ان کے قریب نہ جاؤ قذالک اسی طرح یبینو بیان کرتا ہے اللہ اللہ آیاتہی اپنی آیات لنناس لوگوں کے لئے لعلہم تاکہو یتقون بچ جائیں وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر سے ثم اتمو السیام الى اللیل پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَانْتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتقاف کرنے والے ہو تلکہ حدود اللہ فَلَا تَقْرَبُوهَا یہ اللہ کی حدیں ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُو اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم تاکہ وہ بچ جائیں